بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جنریاں حجیرے کو ملنی ہے یہ میرا بلیکہ سلوپ کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے چھوٹا تو اس طرح کے میں نے ایٹ فیفٹی میرے پاس 6 تھے جس میں سے میرے پاس موٹیلٹی ہوئی ہے بہت زیادہ تو اس میں ابھی میرے پاس ایراؤنڈ 400 تک یہ رہ گیا 450 تک میرے پاس موٹیلٹی ہوئی ہے تو بلیکہ سلوپ کے بارے میں آپ لوگوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انتہائی اچھی پریڈ ہے بہت ہی اچھی اور اس ٹائم پہ پاکستان میں اس کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے ویڈیوٹیو پہ بھی اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سرچ اگر پاکستان میں مرگیوں کی ملے گی وہ آپ کو بلیکہ سلوپ کی ہی ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیول پرپوز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ میٹ پرپوز کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے اور سب سے مہنسی ہے کہ یہ انڈے کی پروڈکشن کے لیے بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا ورڈ ریکارڈ ہے جو کہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں 360 پلس اگس مرگیوں نے دیئے تھے 1920s نے تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی اور اس کا فیچر یہ ہے کہ یہ گولڈن کو بہت جلد ریپلیس کرنے والا ہے تو ابھی اس کو میں انتہائی زیادہ ریکومنڈ کروں گا اس بریڈ کو اس کی ریزن یہ ہے کہ بلیک آسٹرلوپ ایک تو ڈیول پرپوز اس کا ویٹ بھی بڑا اچھا چلا جاتا ہے اور یہ انڈے کی پروڈکشن کے لیے بہت اچھا ہے اور ابھی اس ٹائم پر یہ ہے کہ یہ فینسی میں بھی جا رہا ہے اس کے جو ابھی جو اس کے ایک کا ریٹز جا رہا ہے وہ 30 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں 45, 50, 65 تک لوگوں نے اس کے ایکز ورہ لگائی ہوئے ہیں مطلب آپ جائیں گے ایڈوٹائزمنٹس ورہا آپ کو مل جائیں گی جس میں کوئی 60 کا ایک بھی دے رہے ہیں 45 کا بھی دے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ یہ سمجھ لے کہ 40 سے 50 کے درمیان اس کے انڈے کا ریٹ لگا ہوئے تو اس کا پہلے دن کا چک جو ہے وہ 100 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں 120, 130 تک لوگ دے رہے ہیں تو یہ ایکزیکٹ ٹائم ہے جی میں آپ سب لوگوں کو بہت ہائیلی ریکومنڈ کروں گا کہ بلیک آس فلوک کا بزنس جو ہے تو اس میں آپ لوگ آ جائیں اور کیونکہ یہ گولڈن کو ریپلیس کر رہے ہیں اور ایک تو اسی ایسی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے اس کی پرائیس جا رہی ہے تو یہ ایک دو سال جو ہیں تو یہ بلیک آس فلوک کا سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایج جا رہا ہے یہ ایکزیکٹ ٹائم ہے کہ اس بزنس میں آنے گا اگر ایج کی پروڈکشن کے لیے اگر رکھ رہے ہیں آپ لوگ تو اس کا انڈا ہڈلی دیکھے گا سردیوں میں بھی دس کا نہیں بیس کا پندرہ کا بک جائے گا اٹھارہ کا یا بیس کا بک جائے گا میکسیمم تو گولڈن کا جیر ایٹ چاہ رہا ہے جبکہ گولڈن مرگی اگر آپ سیل کریں تو وہ چار سو پانچ سو سے اوپر کی نہیں ہوگی جبکہ بلیک آس فلوک کا فرٹائل ایج جو ہے تو وہ لیٹس ہے کہ آگے جو ہے تو اس کی انڈے کی ڈیمان جس طرح مطلب لوگ جس طرح بہت زیادہ رکھ رہے ہیں تو پھر بھی اس کا انڈا جو ہے تو مجھے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور مجھے یقین بھی ہے کہ یہ ٹونٹی فائف سے نیچے نہیں آنا اس نے مزید ایک سال تک اٹلیسٹ ایک سال تک پچیس تیس تک یہ جائے گا اور پلس یہ کہ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ کریں کہ ہیچنگ کا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں جس طرح آپ چھوٹا سا سیٹ اپ کر کے اس کے ساتھ ہیچنگ کا اگر آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا کمبینیشن بنے گا تو یہ اس کے بارے میں تھا تھوڑا سا تو یہ میرے ایک سیٹ اپ ہے ایک شیڈ ہے ابھی آپ کو میں دوسری شیڈ کا بتاتا ہوں کہ میں نے دو شیڈ میں نے وہ کی ہوئے تو اس میں ہیلتھی جتنی بھی مرگیوں ورہا جو بھی ہیں تو وہ اس میں میں نے چھوٹا سا شیڈ ایک بنائے ہوئے اس میں یہ وہ چوزیاں یہاں پہ جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں بہت زیادہ یہ دیکھیں آپ یہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ابھی سیدھا چل رہے ہیں ان کی گردم ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ اُلٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے ایک گروپ شویرے میں شیئر کیا بہت سے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ اسی لکوہ ہے یہ لکوہ یا فالس ٹائپ کہنے اٹیک ہو ہوئے ابھی ایک یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ دیکھیں لکوہ میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے سر یہ گھوم ہوئے اس کا ابھی یہ سیٹ ہو جاتے ہیں بیج میں ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر یہ اس طرح پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ اس کا سر یہ گھوم ہوئے اس کا ابھی یہ کھا رہے ہیں تو اس کی یہ سیچویشن ہوئی ہے تو اس کا میں نے علاج گرہ پوچھا بہت سے دوستوں سے اس کا علاج گرہ پوچھا تو کسی کو مطلب موشلی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا انڈی ہے کوئی کیا کہہ رہا تھا کوئی کیا اب اس کے صحیح سیمٹمز کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کے انہیں لکھوا ہے یہ فالج ہے پھر انہوں نے اس کا کیور کیا بتایا کہ ایویان کیپسولز ہوتے ہیں تو اس کا بولا کہ ایویان کیپسولز دودھ گرہ میں ڈال کے نپ لاؤ تو اس کا ریزارٹ میرے پاس بہت اچھا ہے کہ اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ یہ پہلے بالکل ہی ان کے سر گھوم ہوئے تھے ابھی یہ ہے کہ یہ ریکاوری کی سٹیج میں آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی کھا رہا ہے یہ دیکھیں تو اس کا سر یہ اس طرح گھوم ہوئے پھر یہ دوسرے والے ہیں یہ والے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ابھی ان کے سر گھوم جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کی گردن اور یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ چیز ان کے ساتھ یہ سچویشن ہو رہی ہے تو اس کے علاج یہ ہے کہ اس کے لئے ایویان کیپسول دودھ میں ملا کے انہیں لازمی لازمی دیں کہ یہ وٹامین ای کی کمی اور اس قسم کا جو بھی ہے تو اس سے یہ سیٹ ہو رہے ہیں ایک تو یہ چیز دوسرا میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہ دیکھیں ابھی یہ آپ اس کو دیکھیں یہ الٹا چلنا شروع ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہ ابھی خود ہی سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ ٹھیک ہو گیا تو ایک تو انہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیمار چوزہ جتنا بھی اس کو آپ لوگ سیپرٹ کریں گے نہیں تو یہ ڈیزیز جو بھی ہے جس قسم کی بھی ہے تو یہ باقی جو آپ کا ہیلتھی چوزہ ہے اسے بھی خراب کرے گا تو ان کی ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری ہے جو ابھی تک میں نے ویکسین کی وہ میں نے سٹارٹ میں انڈی پلس آئی بی کی تھی اور آئی ڈرابس تھے وہ میں نے ان کو دیئے پھر سیکنڈ ویک میں میں نے گمبورو کی ویکسین کی ہے اور تھرڈ ویک جو تھا وہ انڈی لاسوٹا کی ویکسینیشن میں نے کی پھر انڈی پلس آئی بی ابھی میں ایک اور بیماری ہے وہ چکن پاکس کہتے ہیں یا فاول پاکس اس طرح کا مجھے بتایا تھا تو وہ میں اس کا پتہ کروں گا وہ میں نے بہت زیادہ لازمی ہر حال میں وہ کرنی ہے کیونکہ آج کل ڈیزیز میں رائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر چہرہ وغیرہ جو ہے پھول جاتے ہیں اس کے بعد ان کی موٹیلٹی گرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ قیمتی چوز ہے جی بہت اور بہت ہی اچھی ایک نسل ہے تو اس کی میں تو ہائیلی ریکومنٹ کروں گا یہ چیز اس کا بہت زیادہ مطلب آپ لوگ انہیں کرنا ہے اس وزنس میں آنا ہے تو ضرور آئیں تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بلیک آسٹرو لوب رکھیں اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ فائدہ بالکل ہے فائدہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے تو نقصان یہ ہے کہ یہ ڈیزیز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں تو بزنس ہے بزنس میں نفع نقصان لگا رہت ہے اور یہ تو لائف سٹارک کا کام ہے تو لائف سٹارک میں موٹیلٹی وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے تو اس سے آپ لوگ گبرائیں نہیں بلکل بھی اور یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ کیر کر سکتے ہیں کریں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جو جو غیرہ تیار ہو جاتے ہیں یہ ساتھ یہ ہیں یہ والی بیماروں کا سیکشن ہے اور جو دوسرے یہ اگر صحیح طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں تو ایکس کی پروڈکشن پہ ایک تو میں ان کا اپنا ہیچ نکالوں گا کہ ہیچنگ وغیرہ میں اپنی سٹارٹ کر لوں گا تو اس میں بھی پہلے میں اپنا فلاک تیار کرنے کوشش کروں گا اس کے بعد جو سیل ہونے ہوئے اچھے طریقے سے ان کی پرائز بھی اگر باہر ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ ٹونٹی ہے تو میں انشاءاللہ کم ریٹس میں ان کو نکالوں گا جو کہ بہت اچھا ریٹ ہے اس بزنس میں ضرور آئے ابھی آپ کو میں آؤٹڈور ایریا دکھاتا ہوں کہ آؤٹڈور جو میں نے اس کی پارٹیشن ویرہ کی ہوئی ہے جو جہاں پہ چوزا ہوگا وہاں پہ میں نے کیا سیٹ اپ کی ہوئے تو ایک شیڈ یہ ہے ایک اس کے ساتھ والا شیڈ جس کی ویڈیو آپ کو میں نے پہلے سینڈ کی دکھائی تو ابھی میں آپ کو مزید آؤٹڈور ایریا دکھاتا ہوں ہاں جی یہ آؤٹڈور ایریا یہ ایک شیڈ یہ ہے ایک یہ اس کے ساتھ والا ہے یہ دو ہیں تو یہ ایک شیڈ کے ساتھ یہ والی پارٹیشن میں نے کیا یہ چھوٹی سی جب تک چوزا چھوٹا ہے وہ یہاں پہ رہے گا یہ اس سیکشن میں یہ یہاں پہ آکے یہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو باہر گئے رہی ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ایک یہ ہے یہ یہاں سے میں نے فنسنگ کی ہوئی ہے یہ جتنا ایریا ہے یہ چھوٹی پارٹیشن ابھی یہاں پہ میں چھوڑتا ہوں یہ جو اس ایریا میں پھر یہ دوسرا شیٹ یہ میں نے یہ بھی فنسنگ کی ہوئی ہے ہر طرف سے یہ ادھر سے اگر آپ کو سمجھا رہی ہو یہاں سے ابھی آپ کو آ جائے گی یہ دیکھیں یہ پارٹیشن میں نے کی ہوئی ہے یہ جتنا ایریا بھی ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ سب فنسنگ ہے اسے میں صاف کروں اچتا اچتا اور یہ جیسے یہ ان کو میرا پروگرام یہ ہے کہ یہ تقریباً ٹو منٹس کے بعد ٹو اینڈ ہاؤپ منٹس کے بعد میں اس ایریا میں چھوڑ دوں گا یہ جتنا ایریا ہے یہ سب فنسنگ ہے یہ یہاں پہ ایک تو یہ بالکل اورگینک کا میرا پروگرام ہے فری آف رینچ تو یہاں پہ یہ کے زمین پہ ہر طرح کی چیزیں جو بھی کیڑے مکوڑے یہ ملتے جائیں گے یہ کھاتے جائیں گے یہ چیزیں یہ پورشن ہے جی یہاں پہ ویسے ابھی سبزیوں ویرہ میں نے لگانا شروع کی بچے تھوڑی بہت اور اس کے لیے یہ ریزن یہ کہ جب یہ آؤٹور آ جائیں گی جتنے بھی یہ چوزا وغیرہ مرگیاں انشاءاللہ اب تو مرگیاں جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ سب فنسٹ ہے یہ اس طرف سے تو یہ جو جتنا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے لیے میں نے یہ بند کی ہوئے پروپلی فنسٹ ہے تو یہ مرگیاں یہاں پہ گھومیں گے پھریں گی جو ابھی ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ نیچرل ان کو بہت زیادہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا کھانے کے لیے اور دوسرا میرا فریہ فرینس کا پروگرام ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ ان کی گروہت بہت اچھی ہو جانی ہے تو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کام کرنے تو گولڈن سے زیادہ میں آپ کو بہت زیادہ پریفر کروں گا کہ گولڈن سے بہت زیادہ اچھی بلیک آسٹر لوپ ہیں ایک تو اس کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے پلس یہ کہ ان کا ابھی جو ہے تو یہ بزنس پوائنٹ حویب سے یہ بہت زیادہ اچھی ہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یا ہم لوگ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی بریڈیا کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو لوگ چھوٹے لیول سے کرنا چاہر ہیں جن کے پاس جگہ کم ہے ان کے لیے میری یہ سیجیشن ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ یہ کریں کہ آپ بلیک آسٹر لوپ مرگیاں کچھ بریڈرز برہ اپنے گھر پر رکھیں جس طرح پانچ دس پندرہ بیس مرگیاں رکھ لیے اس کے ساتھ ایک دو مرگے رکھ لیے تو آپ اس کے ساتھ ہیچنگ سٹارٹ کریں ان کی ہیچ کر کے ایک تو اپنا فلاک تیار کریں پلش ہے کہ جو بھی آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے جس طرح بھی چوزی ہوئے رہا سیل آؤٹ کریں تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا تو ہائیلی ریکومنڈڈڈ ہے بلیک آس لو مرگیاں اور اس بزنس میں آئیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت ناف ہوگا تو یہ آؤٹڈور ایریا بھی دکھانا تھا یہ میری شیڈز ہیں یہاں پہ تو مزے کا موسم ہے بارش ہوئی ابھی اور ابھی یہ سٹاپ ہوئی ہے تو یہ ایریا یہ میں نے مرگیوں کے لیے ریزارف کی ہوگا اس کے بعد میرے باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ یہ باہر اس طرف ہیں کہ یہ میرا مچھلی کا فارم ہے پچھ رکھے آپ سب کو اور اللہ آپ کے کام کاروبار میں نفع ڈالے آمین آمین ٹیک کیر جی